میں نیکی کی دعوت کی دھو میں مچا ہوں عطا ایسا کر حاصلہ یا الہی ایک بار امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام آپ کی خدمت میں دودھ لائیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پی لیا غلام نے عرص کی میں پہلے جب بھی کوئی چیز پیش کرتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں دریافت فرماتے تھے لیکن اس دودھ کے بارے میں کچھ دریافت نہیں فرمایا یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی نے دریافت کیا یہ دودھ کیسا ہے غلام نے جواب دیا زمانہ جہلیت میں میں نے بیمار پر منتر پھوکا تھا یعنی جب اسلام نہیں لیا تھا اس وقت منتر جو ہوتا ہے وہ میں نے ایک بیمار پر پھوکا تھا اس کے معافضے میں اس شخص نے آج مجھے یہ دودھ دیا تھا اور میں نے وہ آپ کو پیش کر دیا اب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں جب یہ آیا کہ ایسا دودھ میں نے پی لیا ہے آپ نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور وہ دودھ اگل دیا اس کے بعد نہایت آجزی سے دربارِ الہی میں عرض کیا یا اللہ عزوجل جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا اس دودھ کا تھوڑا بہت حصہ جو رگوں میں رہ گیا ہے میرے مولا وہ تو معاف فرما دے اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اس سبق آموز واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے ہمارے بزرگان دین ہمارے اسلاف کسی طرح بھی کوئی ایک ایسا ذرہ کوئی ایسا گھونٹ اپنے جسم میں نہیں جانے دینا چاہتے تھے جو ان کے لیے جائز اور حلال نہ ہو کیا ہم اور آپ میرے مدنی چنل کے ناظرین ہم اپنے لکموں کو کیا چیک کرتے ہیں اپنی آمدنی کے بارے میں کیا ہم کبھی سوچتے بھی ہیں کہ جو میں خوا رہا ہوں گھر لے جا رہا ہوں اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں یہ حلال بھی ہے کہ نہیں اس میں کہیں کوئی آمیزش حرام کی تو نہیں ہو رہی اور اس کی نہوست جو ہے ہمارے گھر میں بھی تاری ہو رہی ہو ہماری زندگی میں بھی اس کی نہوست ہو رہی ہو اس کی وجہ سے ہمیں برکتیں نہ مل رہی ہو کیونکہ حلال روزی کے تو اتنے فضائل ہیں سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی مجھے مستجاب الدعوات کر دے یعنی میری ہر دعا قبول ہو یا جتنے اس لائے میں موجود ہیں ہم سب تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم دعا مانگیں وہ دعائیں قبول ہو جائے کریں حضرت سعید بن ابی وقاس نے بھی یہی التجا کی تھی آقا میرے لئے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں جو مانگو وہ مل جائے دعا قبول ہو جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے سعید اپنی خوراک پاک کرو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے اگر خوراک پاک ہو جائے بندے کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھر آقا نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لکمہ ڈالتا ہے تو چالیس دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے اگا اس کے لئے آگ زیادہ بہتر ہے نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود خوایا سنیے وہ میرے اسلامی بھائی مبارک ہو تمہیں جو حلال ہی کماتے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی حلال کھلاتے ہیں اپنی ضروریات بھی فقط حلال سے پوری کرتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود خوایا یا اس کی کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ کی دیگر مخلوق یعنی اپنے اہل و ایال اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت و پاکیزگی ہے یعنی جو یہ کام کرتا ہے حلال ہی سے زندگی گزار رہا ہے وہ برکت میں بھی رہے گا وہ پاکیزگی میں رہے گا سبحان اللہ اور ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک حضرت سیدہ تنہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو اپنے ہاتھ کے کام سے تھک کر شام کرتا ہے بی بی آئیشہ فرماتی ہے وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے غور کریں کتنا خوبصورت فرمان ہے یقینا نمازیں روزہ اور دیگر نیک کام بہت کچھے ہیں لیکن حلال کمانے کے لیے کوشش کرنا اس کے لیے سٹرگل کرنا اور پھر اس میں تھک جانا یہ بھی رب کو محبوب ہے اور اسی طرح میرے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور بڑا پیارہ فرمان فرمایا سچا اور امانتدار تاجر انبیاء صدیقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا تاجر ہے مفتی کی فضیلت نہیں بیان ہو رہی مفتیان اکرام کے فضائر اپنے ہیں مگر ایک پروپر سچا امانتدار بزنسمن ہے تجارت کرتا ہے حلال کماتا ہے کس کے ساتھ ہوگا انبیاء صدیقین شہدہ ٹاپ کیٹیگری ہے ان کے ساتھ اس کا قیامت کے دن حشر ہوگا جو امانتدار اور سچا تاجر ہوگا ایک ہی حدیث میں میرے آقا علیہ السلام نے گویا بزنس کے اتنے سارے اصول بیان کر دیئے اگر اس حدیث پاک کو سارے بزنسمن اپنے بزنس کا نسبل این بنا لیں تو بہت سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور کتنی برکتیں حاصل ہوں گی سبحان اللہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں نمبر دو جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں نمبر تین جب وعدہ کریں اس کی خلاف ورزی نہ کریں نمبر چار جب کوئی چیز خریدیں اس میں عیب نہ نکالیں یہ بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے خرید رہے جاتے ہیں خامہ کا عیب نکال دیں اس میں یہ غرابی ہے اس میں یہ فالٹ ہے پیسے کم کرانے کے لیے جھوٹے عیب نکالنا یہ بھی منع فرمایا پھر فرمایا جب کچھ بیچیں اس کی بیجہ تعریف نہ کریں سبحان اللہ ذرا غور کرے یہ پانچ سات چیزیں ہی ہیں اور بزنس میں نورمل یہ ایک پرابلم ہے اب بیچتے وقت خامہ خائیں گی تعریف اس میں یہ بھی فائدہ ہے اس کا یہ بھی میڈن ہے اس کا یہ بھی کمال ہے بعد میں سارے کمال جو ختم ہو جاتے ہیں تو بیجہ تعریف نہ کریں پھر فرمایا جب ان پر کسی کا کچھ آتا ہو تو ادائیگی میں سستی نہ کریں دے دیں گے جناب بعد میں دے دیں گے جلدی کیا ہے دکے کھلا رہے اسے حالانکہ ہیں پیسے پھر بھی نہیں دینے تو اگر نکلتا ہے کسی کا وقت پر دے دیں اور آخری بات جب ان کا کسی پر آتا ہو تو اس کی وصولی کے لیے سختی نہ کریں کسی سے مانگتے ہو اب بچارہ پریشان ہے ٹائم مانگ رہا ہے تھوڑا سا ٹائم دے دو تھوڑی سختی کم کر دو نرمی کر دو اب سوچیں میرے تاجر سوچیں ہم اس کو اپنا لیں تو بزنس بھی ٹھیک ہو جائے گا اب فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو پاکیزہ کمائی عطا فرمائے میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی